کوٹ ادو ہیڈ تونسہ بیراج پر پولیس اور بیراج انتظامیاں قلعہ پرواہی دفعہ 144 کی کھلنگ کھلی کلاف برزی 90,000 کیوستد پانوے بچوں کا خطرناک کھیر جاری بیراج سے چلانگ لکا کر دریائے سندھ میں نہاتوے بچوں کی ویڈیو ریڈ نیوز کو مصول ہو گئی بیراج کے قریب نہاتے اور شکار کرنے پر سخت پبندی کے باوجود انتظامیاں خموش تمہاشائی بنی ہوئی مزید اسے والے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے اسامہ کان سے جی اسامہ کان بتائیے گا کہ انتظامیاں کیوں تو بچوں نہیں دے رہی جی بالکل یہ دریائے سندھ ہیڈ تونسہ بیراج ہے جہاں پر انتظامی اور پولیس کی لاپروائی دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے تونسہ بیراج پر دفعہ 144 نافذ ہے جبکہ اس کی کلم کلاف ورزی کی جا رہی ہے اس وقت دریائے سندھ ہیڈ تونسہ بیراج کے مقام پر 90 ہزار کیوسک جو پانی ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بچوں کا جو خطرناک کھیل ہے وہ جاری ہے یہ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بیراج پر چھلانگ لگا کر دریائے سندھ پر بچے نہ آ رہے ہیں اور اس کی بچوں کے نہ آتے ہوئے کی ویڈیو ریڈ نیوز کو مصول ہو چکی ہے اور ریڈ نیوز کی سکرین پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ بچے بیراج سے دریائے سندھ میں جھمپ لگا رہے ہیں اور خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پولیس کی جو چوکی ہے وہ بھی بیراج پر قائم ہے اور اس کے کچھ ہی فاصلے پر ہے لیکن پولیس بھی ان کو روکنے میں نقام نظر آ رہی ہے کوئی بڑا بھی جانی نقصان پیش آ سکتا ہے جبکہ بیراج کے قریب نہانے اور شکار پر سکتی سے پبندی کے باوجود انتظامیہ خاموش ہے کئی بار پہلے بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر جو بچے ہیں وہ بیراج پر جھمپ لگاتے ہیں دوسری طرف جو ایٹ توسہ بیراج انتظامیہ ہے انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے اور ابھی بھی ان بچوں کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئی کوئی بھی بڑا جانی نقصان پیش آ سکتا ہے بہت شکریہ سامہ خان تر صلاح سے اگاہ کرنے کا